روز مرنہ انگریزی کے دس نئے فکروں کے ساتھ اکمل آپ کے ساتھ پھر موجود اور آج یہ سیٹ نمبر نائن کر رہے ہیں اس کے پیچھے میں آٹھ پیچھے بھی سیٹ دے چکا ہوں جس میں تفصیل سے میں نے کوشش کی ہے ایک ایک لفظ پر ایک ایک حرف پر بال کے کھال اتار کے گورے کہاں کیا کرتے ہیں کس وجہ سے ہمیں ان کے سمجھنے آتی آپ کو جب دو مشکلات ہوتی ہیں ان سب کا توڑ کرنے کی کوشش میں نے کی ہے نہ صرف ان ویڈیوز میں بلکہ میں نے بہت سار ویڈیوز اور بنائی ہیں ایک لفظ سے انگریزی سکھیں فنی لفظوں سے انگریزی سکھیں وانا گانا ہارا گارا آرہ ایسے وہ ورڈز ہیں جو کبھی آپ نے پہلے سنے نہیں ہے کبھی پڑے نہیں ہیں سنے ہیں تو اور نہیں کیا ان سب سے میں نے الیبریٹ کرنے کی کوشش کی ہے میرے نام اکمل ہے اور اگر آپ یہ ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ایک گھنٹی آئے گی اسے بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو ملتی رہے آپ سیکھتے رہے اور آپ آگے بڑھتے رہے یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں سکل سیٹس کے پلیٹ فارم سے ٹھیک ہے اور سکل سیٹس آپ کے لیے جیسے نام سے ظاہر آپ کے لیے چھوٹی چھوٹی سکلز ایسی ٹریننگز تیار کرتا ہے جو آپ کو تھوڑے وقت میں تھوڑی محنت کر کے بڑی منزلوں تک پہنچانے میں آپ کی مدد کرتا ہے تو چلے ہیں آج کے دس فکروں میں سے پہلا فکرہ دیکھتے ہیں اردو میں بھی بولوں گا پاکستان میں بھی بولوں گا پاکستانی سٹائل میں بھی بولوں گا گوروں کے سٹائل میں بھی بولوں گا گورے ایسا کیوں کر رہے ہیں وہ وجوہات بھی بتاؤں گا آپ کو پہلا فکرہ پہلے لوکل بولتا ہوں What is your hobby پھلے اردو میں بھی بول دیتا ہوں تمہارے شوق کی چیز کیا ہے تمہارے شوق کی تمہارا کس چیز کا شوق ہے اب بولتے ہیں گوروں کی طرف چلتے ہیں گوروں کو دیکھتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں What is your hobby کو بولیں گے گورے What's your hobby What's your hobby ہم نے کتنے لفظ بولے تھے What is your hobby کتنے بولے چار لفظ بولے گورے کیا بولے ہیں دو وشہ hobby سننے وشہ یعنی What is your کو تینوں کو ملایا اور گورے نے کیا بولا وشہ اور آگے hobby hobby کو بریٹش اور امریکن کا فرق ہے بریٹش والے اسے hobby بولیں گے امریکن والے hobby بولیں گے آپ جو اپنا لیں دونوں صحیح ہیں غلط اس میں نہیں ہے کوئی hobby بولیں بریٹش میں یا hobby بولیں امریکن اب وشہ کیوں انہوں نے بولا ہے کیا وجہ ہے میں نے پچھلی سیٹ میں یہ elaborate کیا ہے اگر آپ نے وہ دیکھا ہے تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی نہیں تو یہاں اس کا پوری play list کا لنک یہاں آجائے گا اس کو وہاں سے جا کے دیکھ لیجئے گا پھر فکر کی بات نہیں میں یہاں بھی elaborate کر دیتا ہوں تھوڑا سا گورے کیا کریں گے جب ٹی کی آواز option ہوتی ہے گوروں کے پاس کہ گورے ٹی کو ٹھے کر لیں رے کر لیں ڈال کر رہے اس کو سائلنٹ کر لیں اس کے اوپر سے سکپ کر لیں اس کو آواز بھٹ جائے ٹھے ہو جائے تمام صورتیں ہو سکتی ہیں یہاں کون کون سی صورت لگ سکتی ہے دو صورتیں لگ سکتی ہیں پہلے لگاتا ہوں پریٹش میں جس سے آپ عام تو پرواکف ہیں لیکن آپ use نہیں کرتے what is what is what is یا ملا کے what is what is ٹی کی آواز بلاسٹ کر رہی ہے پھٹ رہی ہے what is your hobby your بول لیں بلکہ your نہیں بولنا your یا your تو میں کیوں بول رہا تھا what's your ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا بریٹش میں اگر میں امریکن میں جاؤں تو اس ٹی کو میں رے کی آواز دے دیتا ہوں کنورٹ کر دے میں نے بتایا ٹی کی آوازیں کتنی ہیں ان میں سے ہر جگہ پر اپنی اپنی جگہ لگتی ہے یہاں پر یہ رے کی آواز لے گا گورا امریکا والا گورا اس کی آواز رے کا لی لے گا اور برطانیہ کا گورا اس کی آواز ٹھیک ہی لے گا تو میں انکلائنڈ ہوں امریکن کی طرف ایس فائنڈ ایسی ارینڈ سوفٹیر ٹھیک ہے آپ اپنا چوئیس کر سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگے تو ورئیز کر سکتے ہیں ورئیز ورئیز یار لیکن میں ایک اور شکل لے رہو میں نے کہا کہ شکل کیا ہو سکتی ہے ٹھیک ہی ٹھے ہو سکتی ہے ٹھے ہو سکتی ہے رے ہو سکتی ہے ڈال ہو سکتی ہے سکپ ہو سکتی ہے سائلینٹ ہو سکتی ہیں تو میں یہاں پر کیا کر لے دوں میں اس کو سائلنٹ کر دے دوں میں نے وشہ بولا تھا تو اس کی وجہ کیا ہے وشہ وار وٹ ایز یو وش وار وار ایز کو میں نے کیا وار ایز وار وار ایز ٹھیک ہے ٹی کو سائلنٹ اس کو ملایا ٹی سائلنٹ ہو گیا اس کا آئے ختم ہو گیا تو وص بن گیا سمجھا رہی اس کا ٹی ختم اس کا آئے ختم کیونکہ شارٹ کر دیں وٹ اور اس کو بنائے تو وٹس بن جاتا ہے وٹس آپ نے لکھا ہو بھی دیکھا ہوگا جیسے ہی اس ہوتا ہے تو ہی اس کر لے دیں ہم شی اس ہوتا ہے تو شی اس کر لے دیں ہی ہی اس ہوتا ہے ہی اس کر لے دیں ٹھیک ہے تو اس کو ٹی بہنی یہاں پر ختم کر دیا ویسے اور آئے جو ہے وہ شارٹ کانٹریکشن کے لیے بن گیا کامن کانٹریکشن میں نے بتائے ہیں فل کورس میں ان میں سے یہ بھی ہوگا لیکن وہ کون کون سے ہیں کہاں کہاں ہیں وہ ہمارے میں آپ کو تھوڑا سا تاروح بتا دیتا ہوں ساتھ یہ پڑھاتا ہوں یہ میں ساتھ آپ کو یہ تاروح بتا دیتا ہوں ہماری ویب سائٹ پر theskillsets.com اوپر یہاں بھی اس کا لنک کہیں آ رہا ہوگا یہاں پٹی میں بھی آ رہا ہوتا ہے یہاں ڈائریکٹ آپ اس کو لنک کلک کر کے اس کورس پر آ سکتے ہیں یہ نیچے ڈسکرپشن میں بھی کہیں لکھو ہوگا آپ وہاں سے بھی آ سکتے ہیں ہمارے فول کورس میں میں نے یہ سارے چیزیں گائیڈ کی ہیں common rules common جو language کے معاملات ہیں ان کو سمجھائے common vocabulary یہ common rules آ رہے ہیں پھر common vocabulary آ رہی ہے اس کے کافی سارے ویڈیوز ہیں پھر common sentences آ رہے ہیں اردو میں انگلیش میں پاکستانی سٹائل میں گھروں کے سٹائل میں اور پھر common dialogues آ رہے ہیں لکھا ہوا دکھا رہے ہیں ساتھ میں بول کے دکھا رہا ہوں کب کہاں کیا بولا جائے گا پھر آپ کو میں انگلیش موویز دیکھنا سکھا رہا ہوں انگلیش موویز کو کیسے دیکھنا ہے کیسے سمجھنا ہے اور اس سے آگے میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ انگریزی آپ نے میوزک کیسے سننی ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں میں گائیڈ کروں تو یہ فول کورس میں افیلیبل ہے بڑی تفصیل سے ترتیب سے یعنی ریپیٹیشن نہیں ہوتی to the point آپ کو بات مل جاتی ہے آپ یوٹیوب پر بھی سیکھ سکتے ہیں لیکن یوٹیوب پر میرے سے سیکھنے کے لیے آپ کو میرے والی باتیں جو ہے وہ ایک سال میں سیکھیں گے تھوڑا تھوڑا ہر روز کر کے اور اگر آپ فول کورس ویب سائٹ پر جا کے دیکھتے ہیں تو وہ ذرا مہینے دیڑے مہینے میں کام ہو جائے گا چلیں جی تو تی خاتم آئے خاتم تو بن گیا وس آگے ہوگا یوار یوار کو میں نے کیا بتایا تھا یو ٹھیک ہے یوار یا یوار یا یو تو وس یو تو جب وس یو کو کٹھا بولیں گے تو میں تو ابھی سیپریٹ بول رہا ہوں وس اور یو کو سیپریٹ بول رہا ہوں لیکن جب وس اور یو کو کمبائن کر دیں گے تو بنے گا وش وس یو وس یو تھوڑا سا دیکھیں شاٹ کیا سلو کیا لیکن جب ٹیز بول رہا ہوں گا روٹین میں وس یو وش وش تو میں سادہ کر دیا آپ کے لئے سیدھا سیدھا وش 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 بھی نہیں کیا وش کیونکہ یو اور کا آپ یو بھی کر سکتے ہیں یو بھی کر سکتے ہیں اور اس کا صرف یہ وائے لے کے او آ او یو آر کو ختم کر کے وائے کو اگلی لفظ کے ساتھ ملا کے کمبائن کر سکتے ہیں یو اور حابی کو یہابی وش یہابی کیا کیا یعنی کیا بولا یہی بولا تھا وش یہابی تمہارے شوق کی کیا چیز ہے اچھا میرے پاس فکریں دس ہوتے ہیں اس ہر سیک میں تقریباً آٹھ دس ہوتے ہیں اور میرا جو ٹائم لگ جاتا ہے ایک فکر کو الیبریٹ کرنے کے لئے وہ پورے ویڈیو کا ٹائم لگ جاتا ہے تو میں کوشی کرتا ہوں کہ پہلے ایک دو فکروں میں آپ کو تفصیل سے چیزیں بتا دوں اور آگے پھر ہم چلتے جائیں آپ کو جو چیزیں ابھی تک گاہیڈ کر دی گئے ہیں آپ انہی کو یوز کرتے ہو باقی خود سے کرنے کا قابل ہو جائیں کیونکہ میں یہ امید ہے you are smart people you are learning it آپ بڑے فوکس سے سمجھ کے سیکھ رہے ہیں تو آپ نکال لیں گے وہ مقصد وہ مطلب جو میں بتانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے شروع میں تھوڑا سا رستہ دکھا دی جائے انگلی پکڑ کے پھر بندہ چل لیتا ہے نمبر ٹو میرے پاس سینٹنس ہے which book do you like the most یہ آپ نے روٹین میں یہ سنا ہے روٹین میں یہ پڑھایا گیا آپ کو اس طرح سے which book do you like the most پہلے اس کا اور دو بھی بتا جاتا ہوں پھر گھوڑوں کی طرف چلتے ہیں تمہیں کون سی کتاب زیادہ پسند ہے تمہیں کون سی کتاب زیادہ پسند ہے اب میں گھوڑوں کی طرف چلتا ہوں which ڈبلیو راؤنڈ ہونٹ باہر گول کر کے موں بھر لیں ہواسے which book which book بک نہیں بک یہ بھی راؤنڈ کر لیں بھر لیں موں کو ہواسے book which book do you do اور you کو ملا کے شورٹ کر لیا do you like the most the most یہ دا نہیں ہے یہ دی نہیں ہے یہ the most the most کٹھا کر لیا which book do you like the most which book do you like the most right تمہیں کون سی کتاب زیادہ پسند ہے جلدی جلدی جلتے ہیں آگے elaborate پہلے میں کر دیا جو کرنا تھا number three never addict to magazine to gambling never addict to gambling یہ کہتا ہے addict تو نشا کرنے والا ہوتا ہے آدھی نشاور اس سے کہیں گے addict اور جب بارک پہ طور لے پر لیں گے as a verb یا کام کے طور پر تو addict never addict to gambling never addict to gambling گیمبلنگ ریل کو راؤنڈ کر لیا گول کر لیا مو بھر لیا گیمبلنگ گیمبلنگ اب یہ لنگ کیا ہے کیسے ہے اس کی اصل آواز کیا ہے don't worry یہاں ٹائم تھوڑا ہوتا ہے فول کورس میں میں تفصیل سے گائیڈ کر دی لنک میں نے بتایا ہے کہاں کہاں سے آپ نے کیسے نکالنا ہے never addict to gambling never addict to gambling یہ never never نہیں never addict to addict to addict or to separate نہیں کمبائن کرو دو ساؤنڈز ایک ہی جگہ پر repeat ہو جائیں پچھلے لفظ پر ختم ہو اگلے لفظ پر وہی شروع ہو تو دونوں کو کمبائن کر کے ویلڈ کر کے ایک کر لیں addict to addict to نہیں addict or to separate نہیں addict to never addict to gambling 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 نہیں gambling لمبا کر گی کبھی جوا مت کھلو number four always be punctual always be punctual یہ کیا میں بول رہا ہوں all آپ نے تو ہمیشہ always سننا ہے میں always بول رہا ہوں اصل میں problem یہ ہے کہ ہماری قوم کے ساتھ پتہ نہیں کیوں کیا مسئلہ ہے کہ ہم ہر چیز کو الٹے طرح سے دیکھتے ہیں جو صحیح چیزیں کرنی چاہیئے وہ ہم الٹی کر رہے ہوتے اور جو الٹی ہوتی ہونے ہم صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہم always کو بلکل ٹھیک بولتے ہیں میں امریکن بولتا ہوں امریکن اسے always ہی بولیں گے بریٹش والے اسے always بولیں گے بریٹش اور امریکن کا علیف کے ساتھ ایک کے ساتھ کیا مسئلہ ہے بریٹش والے اسے o بولتے ہیں always all right all of us امریکن والے always all right always be punctual 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 always be punctual بریٹش میں always be punctual مطلب ہمیشہ وقت کی پابندی کرو نمبر 5 always be respectful اب آپ کو پتا ہے always اور always کا فرق ہے میں دوبارہ بتانا میں نہیں سمجھتا ضروری آپ کو پتا ہے چل گئے always be respectful to elders always be respectful to elders always be respectful to elders two elders two elders نہیں two elders combine کر بڑو کے ہمیشہ عزت کرو نمبر 7 serve the poor serve the poor serve the poor پاکستانی غلط گورے serve the poor serve the poor serve the poor serve ER کے آواز علیو مدہ کی باقی سب کچھ ٹھیک ہے serve serve نہیں serve the poor serve the poor serve the poor غریبوں کی خدمت کرو نمبر 7 don't go bear headed in the sun یہ پاکستان اور انڈیا میں ایسے پڑھایا جاتا ہے میں وہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ آپ اپنی سبحان نہ بھول جائے نا کہ آپ کے ہاں جو بھولا جاتا ہے وہ آپ بھولنے جائیں don't go bear headed in the sun مطلب دھوپ میں ننگے سر نہ جاؤ اب گوروں کی طرف بولتے ہیں don't go bear headed in the sun don't go bear headed in the sun bear bear دونوں ٹھیک ہے bear نہیں bear یا bear bear رے نہیں بول رہا میں یہاں پڑ don't go don't go نہیں don't go T silent کروں میں don't go don't go bear headed in the sun don't go bear headed in the sun headed کا D یہ والا رے میں don't go bear headed in the sun harried harried don't go bear headed in the sun دوپ میں ننگے سر نہ جاؤ نمبر ایٹ always keep your words always کا آپ کو پتہ چل گیا ہے کیا کرنا ہے پہلے پیچھے دیکھ لیں اگر بول گیا ہے تو always keep your words مطلب ہمیشہ اپنا اہد پورا کرو ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کرو نمبر نائن سیکنڈ لائسٹ never miss the opportunity never miss the opportunity آپ بہت واقف ہیں اس طرح کی لفاظی سے اس طرح کی لفاظی سے کیونکہ آپ سنتے ہیں روزانہ لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ غلط سنتے ہیں بولنے والے غلط بولتے ہیں اور آپ سننے میں غلط کرتی ہیں کوئی بات نہیں بولنے والا کوئی کوئی قصور نہیں انہیں کسی نہیں بتایا آپ کا بھی کوئی قصور نہیں کہ آپ کوئی کسی نہیں آپ کے غلطی ہیں میں بتا رہوں never miss the opportunity never never نہیں never never miss کٹھا کر لیا never miss دا نہیں یہاں پر اب اس سے دی کریں گے آگے علف آگئی علف والی آواز ہے کی opportunity opportunity نہیں opportunity opportunity یاد رکھیں یہ میں کوئی بھی چیز اپنی طرف سے نہیں بول رہا گورے جیسا بولتے ہیں پچھلے 20 سال میں میں نے انہیں observe کیا ہے میں نے چلہ کٹا ہے انگریزی کے اوپر جیسے وہ بولتے ہیں ویسے کرنے کی کوشش کٹھوں never miss the opportunity never miss the opportunity never miss the opportunity یہ دی نہیں ہے the opportunity مطلب کبھی موقع مت گواہو آپ کو مواقع آتے ہیں جو مواقع آتے ہیں انہیں برپور استعمال کرو تن من دن لگاؤ اس کے اوپر ہوں گے جب تن من دن لگاؤ گے اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بچا کے رکھنے کی کوشش کر رہا تو پھر آپ کے لئے نہیں ہے وہ opportunity کوئی اور لے جائے گا number 10 be polite to everybody پاکستانی سٹائل میں بیٹس سٹائل میں پاکستانی اور امریکن میں be polite to everybody گورے be polite to everybody be polite to everybody pee blast to everybody ٹی بلاسٹ everybody everybody یہ ڈی کی آواز رہے میں every لمبا be polite to everybody مطلب ہر ایک کے لئے نرم بنو نرم بنو مجھے امید ہے کہ آپ یہ ویڈیوز جو دیکھ رہے ہیں ان سے فائدہ ہو رہا ہے اور اگر آپ ترتیب سے سیکھنا چاہیں تو یہ میرا فول کورس اویلیبل ہے these skill sets ڈاٹ کام پر اس کا لنک یہاں کونے بھی بھی آ رہا ہے اوپر یہاں پر یہ اس کے ہمارے لنک یہاں پر بھی ہم بتا رہے ہوتے ہیں اپنے details یہاں نیچے پٹی بھی آ رہی ہوتی یا نیچے description میں بھی کہیں آ رہا ہوگا آپ ہماری ویب سائٹ پر تشریف لائیں اور وہاں پر یہ فول کورس اویلیبل ہے آئیں اور وہاں پر sign up کر کے فری کچھ ڈیمو دیکھیں مزید ویڈیوز میں نے وہاں ڈالی ہیں وہ material بھی ڈالا ہے جو میں یوٹیوب پر شاید نہیں ڈال سکتا copyright کی وجہ سے problems آ جاتے ہیں تو ویب سائٹ پر آکے فری ڈیمو دیکھئے سکھئے یہ بھی اور انگریزی کے علاوہ اور بہت سارے courses available ہیں اور کوئی مشکل آئے تو میرا number بھی یہاں آ رہا ہوتا ہے do not hesitate to talk to me میں آپ کے help کلکہ نہیں موجود ہوں اور حسبی معمول آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا کرنے کوئی کہیں نہ امید بیٹھا ہے کسی کو لگتا ہے انگریزی بہت مشکل ہے تو اس کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں اپنے سوشل میڈیو پر شیئر کر دیں تاکہ آپ کے دوست اباہ تک پہنچیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو تھامز آپ بری لگی ہے تو تھامز ڈاؤن دونوں میں سے کوئی ایک ویسلہ ضرور کیجئے خالی نے چھوڑیے اور اپنے سوالات اور اپنی اپنین اور اگلے کس ٹاپک پر آپ چاہیں گے میں ویڈیو بناوں نیچے کامنٹس میں مجھے بتائیے گا اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے آگے بڑھتے رہیے پاکستان زندہ بات موسیقی